دوستو اس وقت آپ کے دماغ میں ایک ہی سوال آتا ہوگا کیا سعودی عرب میں رمضان شریف کا چاند نظر آ گیا؟ انڈیا میں پہلا روزہ کب ہوگا؟ کنفرم ڈیٹ کیا ہے اور رمضان شریف کا جب چاند نظر آئے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کونسی دعائیں پڑھنا چاہیے؟ کونسے کام کرنا چاہیے؟ جس سے یہ پورا مہینہ ہمارے لیے بائی سے رحمت بن جائے؟ تو یہ تمام سوالات کے جب آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملنے والے ہیں تو بنے رہیے اس ویڈیو میں اور آخر تک ضرور دیکھنا آخر میں میں نے آپ کو ایک دعا بتائیے جس کو سن کر ضرور جانا تو سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک بات ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں اور آپ کو اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے مالا مال فرمائے آمین اللہم آمین ہو سکے تو آپ لوگ کومنٹ بوکس میں آمین ضرور لکھئے کہ آپ معلوم کس کے زمان سے نکلا ہوا آمین کب قبول ہو جائے؟ تو دوستو جیسا کہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں سعودی عرب میں ہم سے ایک دن پہلے کا روزہ ہوتا ہے اور ہم سے ایک دن پہلے عید بھی ہو جاتی ہے تو دوستو سعودی عرب سے ایک بہت بڑی خبر نکل کر آ رہی ہے آج ڈیٹ ہے دس مارچ دوہزار چوبیس اتبار کا دن ہے اور آج انشاءاللہ سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے تو یہ تو کلیر ہو گیا کہ آج سعودی عرب میں رمضان المبارک کا چاند نظر آ چکا ہے تو اس حساب سے انڈیا میں انشاءاللہ ہم لوگ گیارہ مارچ دوہزار چوبیس بروز پیر والے دن رمضان المبارک کا چاند دیکھیں گے اور پہلی ترابی پڑھیں گے گیارہ مارچ دوہزار چوبیس میں انشاءاللہ تبارک وطالہ آپ اور ہم لوگ رمضان المبارک کے مہینے میں آ جائیں گے اس حساب سے گیارہ مارچ دوہزار چوبیس کی رات میں ہم اور آپ لوگ سہری کھائیں گے اور اللہ کے رحم و کرم سے بارہ مارچ دوہزار چوبیس کا ہمارا اور آپ کا روزہ ہوگا تو اس ویڈیو میں بس آپ کو یہی خبر دینی تھی کہ سعودی عرب سے خبر آ چکی ہے کنفرم وہاں پر آج رمضان کا چاند نظر آ چکا ہے تو آپ تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارک بات اب میں آپ کو یہاں پر ایک بات اور کلیر کر دوں کل یعنی کہ گیارہ مارچ دوہزار چوبیس کو آپ لوگ رمضان المبارک کا جب چاند دیکھیں تو میں پچھلی دو ویڈیو بنا چکا ہوں کہ رمضان کا چاند دیکھ کر ایک ایسی دعا آتی ہے جس کو ہر مسلمان کو پڑھ لینا چاہیے آپ لوگ بھی اس دعا کو ضرور پڑھنا آپ کی سکرین پر میں نے لکھ کر دے دیئے اس دعا کو ضرور پڑھ لینا یہ رمضان شریف کا چاند دیکھنے کی دعا ہے اس کو پڑھنے کے بعد آپ لوگ اللہ پاک سے جو بھی دعا مانگ ہوگی انشاءاللہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی اب آپ لوگ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں اور اس مبارک خبر کو اپنے دوستوں میں باٹھ سکتے ہیں جزاک اللہ الخیر